السلام علیکم ورمات اللہ وبرکاتہ ریویسیبر ریکشنز کے بارے میں اور ڈانمیک ایکولیبن کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے ریویسیبر ریکشنز کو کال ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھے لیکچر میں کہ ریکشنز انویچ پرڈکٹس ریکمبائن پرڈکٹس 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 اس طرح کے ریکشنز کو ہم نام دیا کرتے ہیں ریویسیبر ریکشنز کا جیسے ہیڈ کنسیدر کہ یہ ہائیڈروجن گیس ہے اس کے ریکشن ہم آئیوڈین گیس کے ساتھ دیکھیں تو یہ آپ اس میں مل کر ہائیڈروجن آئیوڈائٹ بنا دیں گی تبکہ ہائیڈروجن آئیوڈائٹ پھر سے ڈیکمپوز ہو کے ہائیڈروجن آئیوڈین گیس بنائے گی چونکہ یہ دونوں طرف میں چل رہا ہے ریکشن ہم نام دیں گے یہ کیا ڈیورسیبر ریکشن ہے اسی طرح سے کیلشیم کاربون ایٹ ہے اگر ہم اس کی بریک ڈاؤن کرائیں کمپوز کلوز ویسل کنٹینر یہ بریک ہوگا کاربون ڈائیوکسائیڈ بنایا گا اور ساتھ بنائیں گی کیلشیم آکسائیڈ اب اس دوران میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ بھی ایک ڈیورسیبر ریکشن ہے ہمیشہ یاد رکھیں گے ڈیورسیبر ریکشن ہوتا ہے جس میں ریکٹنٹس بنایا ہیں اور پھر سے بریک ہو کر ڈیورسیبر ریکشن دونوں سائٹ پر سیڈ کرے گا اس طرح کے ڈیورسیبر ریکشن کو ہم ریپریزنٹ کیا کرتے ہیں ڈبل ایرو ڈیورسیبر بنایاں ڈبل اکسائیڈ ڈیورسیبر ریکشن ڈیورسیبر ریکشن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف ہمارے ریاکٹنٹس ہیں وہ ہی کنوارٹ ہو رہے ہیں پرڈاکٹس میں پارٹرو یہاں پر دوبارہ سے بریکٹ نہیں ہو رہا ہے یہ ریاکٹن کیا ہے ہمارا ایر ریبرسیبر ریاکٹن ہے سو فردر اگر ہم دیکھیں جو ایر ریبرسیبر ریاکٹن ہیں صرف ایک ڈائریکشن میں مووو کرتے ہیں from reactants to products اسے جاسے ہم انہیں ریپریزینٹ کیا کرتے ہیں ہمیشہ سنگل ایرو سے اب چونکہ ان میں reactants products میں convert ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ reaction کہیں نہ کہیں جا کے کیا ہوں گے complete reactions بھی ہو سکتے اور ایسے آپ کو میں نے بتایا تھا complete reactions ہم ان کو کہتے ہیں جن میں all reactions کیا ہوں product میں convert ہو جائیں اب اس میں چونکہ ہم complete کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% ہی ہو جائے لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ reverse نہیں ہو رہا اسے جیسے ہم نے کہہ دیا یہ کیا ہے ایک طرح سے complete reaction لیکن اگر ہم بات کریں reversible reactions کی تو reversible reactions proceed in both sides اب جب انہوں نے proceed کرنا ہے بہت سائٹس میں تو ہم انہیں represent کیا کرتے ہیں double errors اس طرح اب اس میں کیا ہے کہ reactants products بنا رہے ہیں لیکن products پھر سے break ہو کے کیا ہے reactants بنا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس طرح کی reactions کو ہم نام دیا کرتے ہیں incomplete reactions کیوں کیوں کہ ان میں مکمل طور پر reactants جائے ہیں وہ products میں recover ہی sorry decompose ہو کے سارے کے سارے products نہیں بناتے تو اس میں basically ہمیں دو طرح کی reactions دیکھنے کو ملتے ہیں ایک وہ جس میں جو reactants ہیں وہ convert ہوتے ہیں products میں اور ایک وہ جس میں دوبارہ سے products break ہو کے convert ہوتے ہیں reactants میں تو یاد رکھئے گا reactants کا products میں convert ہونا یہ ہوتا ہے forward reaction اور پھر product کا دوبارہ سے reactants میں convert ہونا ہوتا ہے reverse reaction اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا reversible reaction ہے وہ ان دو reactions کے complete ہونے سے ہوتا ہے یعنی کہ جو reversible reaction ہے اگر ہم اس کو فلتر دیکھیں تو reversible reaction دو reactions میں complete ہوتا ہے فارورڈ reaction اور reverse reaction فارورڈ reaction میں کیا ہوتا ہے کہ reactants convert ہوں گے products میں اور reverse reaction میں کیا ہوگا کہ products convert ہوں گے reactants میں let's consider a reaction between hydrogen and iodine یک reverse reaction ہے جس میں hydrogen iodide ملتا ہے and iodine جو ہے purple color ہے اس کا hydrogen colorless اور hydrogen iodide بھی colorless یہ بھی ان کے در میں reaction ہوگا خاص ہم ڈیالے ڈیالی ڈیالی